اب انتظار کی گڑیاں ختم ہوئی تو قبلہ پیر صاحب بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب آپ کبھی یوں سمجھ لو کہ امتحان ہے تو پیر صاحب کو یہ ثبوت دینا ہے کہ ہم آپ کے انتظار میں ابھی تک بیٹھے ہیں حضور کا ملاد منانے کے لئے آئے ہیں تو اپنے جاگنے کا ثبوت دیجئے اور مدینہ شریف میں آقا کو بھی پتا چل جائے کہ رات کا اتنا حصہ گزر چکا ہے میرے غلام ابھی بھی مدینہ کا تصور باندھ کر اپنی اپنی صدائیں بلند کر رہے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم بجھک المونیری لقد نفیر القمر لا يمکن سناو کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر تو یہ آج اس ہستیے بالا وقار کی محفل ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ملاد والے آقا کا مقام ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے سبحان اللہ اگر خدا کے بعد پوری کھینات میں کوئی آلہ ہے تو ہمارے نبی کا مقام ہے تو آل حضرت کا کلام پیش کرنے لگا ہوں تو اپنے جاگنے کا ثبوت دینا ہے ہاتھوں کو اپنی چدروں کے نیچے نہیں چھپانا بلکہ جنڈے بنا کر مدینہ طیبہ کا سفر شروع کرنا ہے تو یہ صدائیں ہماری ادھر نہیں رہیں گی خدا کی قسم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پڑھیں گے یہ کلام تاجدار بریلی کا ہے داتا علی کی بھارگاہ میں جائے گا داتا علی کی بھارگاہ سے حضور ملہ مہیدین عبدالقادر جھلانی کی بھارگاہ میں حضور گوس پاک کی بھارگاہ سے مولا کائنات کی بھارگاہ میں علی المرتضیٰ کی بھارگاہ میں جائے گا ارے یہاں سے چلتی ہوئی ہماری صدائیں مدینہ طیبہ کے دھر دیوار میں گونجتی ہوئی یہ سیدنا صدیقی اکبر سیدنا فروع کی آزم اور میرے آقا کی بھارگاہ میں جب پیش ہوں گی تو میرے آقا غلاموں میں خوش ہو کر کہیں گے کہ آج زفروال کی سرزمین میں میرے غلاموں میں رازی کر رہے ہیں تو میں نے کہنا ہے الحلد کا کلام پڑھنا ہے تو تمامی آقاب نے دونوں ہاتھوں کو جنڈے بنا کر اپنے جھاگنے کا ثبوت دینا ہے قبلہ شاہ صاحب کو بھی اپنا یہ ثابت کرنا ہے آپ کا سامنے کہ قبلہ جی ہم حضور کا ملاد آپ کی زبان سے سننے کے لیے بیتاب بیٹھے ہیں اور پھر ایک بات میں ذہنشین کر لو کہ جو نبی کا ذکر نبی کا گھر والا بیان کرے گا دوسرا کر سکتا تو الحمدللہ آج نبی کی اولاد سے نبی کا ذکر سنیں یہ آج نبی کی اولاد سے نبی کا ذکر سنیں گے نبی کا ملاد سنیں گے یہ وہ سید ہیں جن کے مطلق پیر ناشل صاحب فرماتے ہیں کہ جڑا سید ہوئے اے ناصر جڑا سید ہوئے اے ناصر او دے قدمی لگ کے رویا کر ہر سید کولوں آقا دے دیدار دی خوشبو آن دیئے ہر سید کولوں آقا دے دیدار دی خوشبو آن دیئے وہ حضراتِ گرامی قدر تمامی احباب اپنے جاگنے کا ثموت بڑا مشہور و مروف کلام ہے تو میں نے کہنا ہے سب سے اولا ہو آلہ کوئی احباب اپنے ہاتھ نیچے نہ رکھے یہ کلام تاجدارِ بھلیلی کا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عام شائر کوئی شائر کلام لکھے تو عالم تصفرات میں لکھتا ہے جب اللہ کا ولی کلام لکھتا ہے تو مصطفیٰ کو دیکھ کر لکھتا ہے تو جب میرے آقا آل حضرت امام احل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مدرزا کھا فاضلِ پریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے جب میرے آقا کی یہ نات لکھی تو میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے یہ سامنے مصطفیٰ کی ذات ہو گئی اور میرے امام یہ کلام لکھ رہے ہو گئے سب سے اولہ ہو آلہ سب سے اولہ ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا دونوالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہو سچا دینے والا ہو سچا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو آج لوگ کہتے ہیں خدا سے مانگو نبی سے مانگنا شرق ہے تو میں حدیثیں پاک پڑھنے لگا ہوں میرے آقا نے فرمایا اِنَّا مُوَانَا قَاشِن وَاللَّهُ يَوْدِ فرمایا اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو جس جس کا عقیدہ ہے کہ آقا دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا چاند بدلی سے نکلا اپنے مولا کا پیارہ دونوں عالم کا دولہ دونوں عالم کا دولہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اے آدم سے آلہ ابراہیم سے آلہ اسمائیل سے آلہ شیل سے آلہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ اور رسولوں سے آلہ کون دیتا ہے دینے گموں چاہیے دینے والا ہے سجا جس کی دو بوند ہیں کوسی روسن سبیل ہے وہ رحمت کا دریہ ہے وہ رحمت کا دریہ جن جن کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں اگر مصطفیٰ کے ہو کر جائیں گے تو آقا اپنی کملی میں چھپا لیں گے کل بروز قیامت جب سبی نبی یارب نفسی کہتے ہوں گے تو اس وقت جن جن کا یہ خیال ہے کہ آقا اپنی کالی کملی کا سایہ فرما دے تو آج ہم کہیں گے کہ نبی ہمارا ہے کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو ہمارے نبی کا مقام ہے تو اس لیے آخری لمحات ہیں کیولا پیر صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے سب سے اولا ہوا اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا غمزدو کو رزا غمزدو کو رزا مجھے دید یہ کہے بے کسو کا سہارا بے کسو کا سہارا اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا خاک مجھ میں کمال لکھا ہے خاک مجھ میں کمال لکھا ہے مصطفیٰ نے سمال رکھا ہے میرے ایبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفیٰ کی شبیہ ہے حسین و حسن نام پردے میں آل رکھا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا تیرا یہ اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرا یہ اعجاز کب کا مر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے تو حضراتِ قرام قدر اب بلا تخیب بلا تخیب تمہید خطیبِ پاکستان مبلغِ اسلام ساداتِ کرام میری مراد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردہِ اگوشِ بلایت شہزادِ غوث الورا حضرتِ اللہ مولانا پیر سید شاہد حسین شاہد کردیزی دامت برکاتم القدسیہ میں آپ کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ اپنا خطاب فرما کر حبارِ قلوب اور جہان کو منفر فرمائے گا تو حضرتِ کرامی قدر حضرت صاحب کے خطاب سے پہلے ایک اعلان سمات کر لیجئے آپ کے اسی گاؤں میں وی فروری بروزتوار بعد از نوازِ شاہ جامعہ مسجد غوثیہ رزیہ ننگل سودکا خصوصی خطاب شہرِ اہل سنت خطیبِ پاکستان حضرتِ اللہ مولانا فیصل ندیم کلانی صاحب جو کہ شہرِ حافظہ باز سے تشریف لا رہے ہیں تمام یہ حباب وی طریق کو ان کا خطاب سمات فرما کر اپنے قلوب و ذہان کو منفر فرمائیے گا تو حضرتِ کرامی قدر آج کس بزم میں چودری انور عزیز جو آج کس بزم کے مہمانے خصوصی ہیں انور غلامہ نے مصطفیٰ کی جانب سے ان کو دل کی اتھا گئے رائیوں سے خوشامدید کہتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کو حدیعہ پیش کرنے کے لئے نعرِ تکبیر نعرِ تکبیر نعرِ ریسالت نعرِ ریسالت نعرِ حیدری سیدی مرشدی غلامہیں غلامہیں غلامیہ رسول میں جو نہ ہو اس کے مصطفیٰ جسرِ عیدِ ملاد النبی محفلِ ملاد مصطفیٰ محفلِ ملاد نبی ملتنے کے لئے 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 رسولهن نبی الكریم ملتنے کے لئے 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 دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی 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 دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی آپ آئے تو رتمستانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی جب سے ہوئی آمد میرے سرکار کی ساری دنیا میری دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی پڑ گئی جس پر ایک نظر سرکار کی وہ تو روپ نگر کی رانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی دن دیکھے دنیا دیوانی ہو گئی اللہ رب اللہ رب اللہ رب اللہ رب اللہ حمد و سلام رستے پیارے حبیب حبیبِ کبریا شبِ اسرادِ دولہ باعثِ ارد و سما والیِ عرب و عجم والیِ مدینہ صاحبِ موطر و سینہ سرورِ قلب و سینہ راحتِ قلب و جان جان کائنات پل کے جان جان کائنات حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ و سلمہ نبار گاہ بے قص بنا دے اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو باگ دہائی تھی واجبِ احترام علماء کرام سناخنانِ شیرینِ سان واجبِ القدر بزرگو عزیز دوستو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج دین و رانی محفلِ پاک بسلسلہِ ذکرِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعقاد پذیرِ جس دے اندر آکر ہوں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلک دے مقتدر علماء میرے سٹیج دی زینت نے تُس ہی اونا دادیدار کر رہے ہو اور میرے سٹیج دی زینت سماجی سیاسی شخصیات بھی نے تُس ہی اونا نو بھی اونا دی بھی زیارت کر رہے ہو میں گناہگار حاضری واسطے حاضر ہوں دعا ہے کہ نبے کائنات میری حاضری اور تواڑی حاضری اپنی بارگاہیں کو دسج قبول فرما کے ساڑھے ساریاں واسطے اس معفلِ پاک موزریہِ نجات بڑھائیں حضراتِ دیوکار آج دی اس مبارک معفلِ پاک دا انعقاد غیور نوجوانہ نے کرایا انہوں نے حکم فرمایا جناب برادر محمد نعیم صاحب انہوں نے تو جی تو ساں اس معفلِ چانا ہے میں انہوں نے حکم دی پاس داری کر دیا ہوں آج تو آج سامنے اس بے وعدہ حاضر ہوں یہ میرے مسلک دے غیور نوجوان تو آج سجے خبے پاس سے بیٹھے ہیں جنا نے آج دی اس معفلِ پاک دا انعقاد کیتا ہے ربِ کائنات انہوں نے عشق نوجوان رکھے انہ دیا جوانیاں نو ربِ کائنات سلامت رکھے حضراتِ ذیوکار بلا تمہید میں اپنی تقریر دا آغاز کرنا چاہاں گا مانگا قرآنِ مجید فرقانِ حمید دی مشہور آیا کریمہ میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کی تھی چونکہ ربی و نور شریف دا مبارک مہینہ تشریف لے آیا ہے اور سب تو پہلے اس مبارک مہینے دی تو انہوں سارے انہوں مبارک ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقدس مہینہ تشریف لے آیا ہے میرے یہ دعائے کہ ربِ کائنات اس مہینے دے سب کے ناڑ کے پورا سال سب سے رامتان برکتانہ نزول فرمائے حضرات دی بکار ربِ کائنات نے ارشاد فرمایا کل مردہ سیگہ فرمایا مابو بین انہوں کہہ دے بے فضل اللہ جدوں بی تو انڈے تے اللہ دا فضلوں دلوں وَبِ رَحْمَتِهِ فِرْ اَوْدِ رَحْمَتُو فَبِ ذَلِكَ فَلْ يَفْرَهُ فِرْ خُوشیاں منایا کرو کی کریا کرو بڑے ٹلے جب بول دیو کی کریا کرو خوشیاں منایا کرو توجہ کرو کل اے مابوب تُسی آنکھو یا اللہ تُن کیوں نہیں آنکھ دا بجو ہے میرے تے تیرے آکارز کیتی مولا تُن کیوں نہیں فرماندہ فرمایا سونیاں مینو سارے ہی ماندے جے کوئی بوت پوچ دے تے مینو لب دے آگدی پوجا کرے تے وچو مین لب دے اصل حقیقت وچو مینو ہی ماندے لیکن آگدے رائی ماندے کوئی بتان دے رائی ماندے کوئی درختان دے رائی ماندے کوئی سورج دے رائی ماندے مینو سارے ماندے پر مقصد تے اے وے کوئی تینو مننے مقصد کی یہ کوئی اچھی بولو یار مقصد کی یہ کوئی تینو منانا مقصود ہے مابوب تُن آگ یاللہ کیوں فرمایا سونیاں تُن اے نا ویچ رہی نہیں کلام میرا ہوئے گا زبان تیری ہوئے گی اثر بڑی چھتی ہو جانا تمجھو بِفَضْلِ اللَّهِ اِنَا لُقَنْ وَآخْ جَدُونْ تُوَعْنِتِ اللَّهَ دَا فَضَلُوهِ وَابِ رَحْمَتِهِ فِرُو دِی رَحْمَتُوهِ فَابِ ذَالِكَ فَلْيَفْرَهُو فِرْ خُوشیاں منایا کرو فرکی کریا کرو فرکی کریا کرو خوشیاں منایا کرو اچھا اچھا شیخ محق اللہ ما عبدالحق محدی سے تحلوی رحمت اللہ علیہ اے کوئی آم ہستی نہیں جدا میں اوالا دیتا ہے توجہ کرو اے او ہستی بالا وقار ہے جنہیں بارہ سال اپنی داڑی ناڑ برے مصطفیٰ دے روزے تے چاڑو دیتا ہے اے او عبدالحق محدی سے تحلوی جدا ہر دن تے تیلی ویچ گزردہ سی ہر رات مصطفیٰ دے مدینے ویچ گزردی سے تیلی او محدیس علی الاطلاق محدیس جنہوں سارے ہی مندل فرما دے نہیں مدار جنبوہ سے اندر فرمایا کہ اے آیاء کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی طرف منصوبے اے آیاء کریمہ میرے دے تیرے آقا دے میلاد نو ظاہر فرما رہیے حضرات دیوکار اگر شیخ محقق عبدالحق محدی سے دیل ویرامت اللہ علیہ دی غلط غور کریے کہ اے آیاء کریمہ نبی پاک دے میلاد نو ثابت کر رہیے تے فیر سانو وکھنا پایا گا کہ رب کائنات نے اس آیاء کریمہ دے اندر کیڑیاں صفتان دا ذکر کی تے اگر تے او صفات میرے تے تیرے آقا وچ پائیاں جان پھر تے اکھا بند کر کے منوں کے واقعہ تن اے آیاء کریمہ آقا دے میلاد دی طرف منصوب ہے کہ اگر اونا صفتان بچوں ایک کوئی نہ پائی گئے یا ایک کوئی نہ ملے کہ پھر اسی تسلیم نہیں کرانگے کہ واقعہ ہی کیا ہی اے شیخ محقق نے گال ٹھیک نہیں کی تھی استمباد ٹھیک نہیں کیتا اسا رب دے قرآن کو پوچھ لیاں کہ رب نے اپنے فضل دا ذکر کیتا ہے تے اپنی رحمت دا ذکر کیتا ہے تے شیخ محقق فرماندین اے آیاء کریمہ نبی دے میلاد دی طرف منصوب ہے اسی قرآن کو پوچھڑ ہے کہ مولا اگر تیرے نبی دے میلاد رودار پہ کر دیئے تے فرسانو دس پہ تیرا نبی فضل بھی ہے رب نے دو صفات دا ذکر کیتا ہے بے فضل اللہ تو اڈیت اللہ دا فضل ہووے باب رحمت ہی فیرو دی رحمت ہووے فیرو دی کچھ بھلو فیرو دی اسا ان میں اکڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب نے فضل بڑھایا کہ نہیں بڑھایا تو جو ہے سنو اللہ دا قرآن سانو لوگ کیا دیرے یہ سننی صرف شیر سنا کر ٹور جان دیرے میں کہا سننی جویں دا قرآن پڑھ سکتا اور پڑھ ہی نہیں سکتا اوہ شیر ساڈا ذاؤ کے عقیدہ ساڈا قرآن تے نبی دا فرمان رب کائنات نے فرمایا ایوہاں ایوہاں نبیوں اِلہاں ارسلنا کا شاہدوں امو بشیروں و نظیرہ و نظیرہ یللالللہ بِ اِللہِ بِ اِدْلِنْہِ وَ سِرَاجَ نُیرہ رب فرماندہ میرا نبی صرف فضل نہیں وڈا فضل ہے صرف عام فضل نہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضَلَ الْكَبِيرًا فرمایا وَدْا فَضَلِ قَبِيرًا وَدْا فَضَل بَنْكِي آئے اچھا اے پتہ لگ گیا ہے کہ اللہ دے رسول فضل وَدْا فَضَل بَنْكِي آئے بولو تسے کی بڑھ کے آئے اچھا ڈائیوان فَضَلِ رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ کیا چاہیئے فضل فضل رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ کیا چاہیئے فضل رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ سارے مل کے پڑھو فضل رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ اور کیا چاہیئے فضل جنہ جنہ دا کی دال لادہ نبی فضل پڑھ کے آیا سنیو روج با کے پڑھو فضل رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ جنہ جنہ سرکار دے ملاتی خوشی ہے دھوم پا کے پڑھے فضل رَبُلِ اُلَائِ اَوْرَ کیا چاہیئے فضل رَبُلِ اَوْرَ کیا چاہیئے فضل رَبُلِ اَوْرَ خلو جو تُسی سارے مندے ہتھانو چندے بڑھو سارے کو چندے کوئی نہیں آتھا تے ہیں انکو کوئی نہ اور بولو تو یہ آتھا ہے انہی نا ایک قیامتوار جن جدو اے سمیحفلِ پاک دا ذکر ہونا ہے تو انہا ہتھانا اکھانا مولا چندے دے کوئی نہیں زن پر تیرے نبی دے ملات دے چرچے گئے نا اپنیا باما سانو ہتھانو چندے بڑھا کے لہرا کے تیرے تیرے محبوب دا ملات پڑھے ہیں اے مووی بھی بڑھ دی پہی ہے چاہ اتھلی مووی بھی بڑھ دی ہے کوشش کرو اس مووی بھی چاہ جائیے ملکے پڑھو فضل رے بلیو لا یور کیا اور جڑے سامنے کھلو تے ہو بھی بابا کھڑیا کرو فضل رے بلیو لا یور کیا چاہیے فضل رے کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی اور یہ مل گئے مصطفی اور فرمایا نبی فضل کبیر بڑھ کے آئے فرمایا واب رحمت ہی اور اللہ دی رحمت ہوئے مولا تری بار گے چند کرنے نا داستے نبی فضل پہ آئے مولا نبی نو رحمت بڑھایا ایک نہیں فرمایا قرآن پڑھ کے بکھو وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ نبی فرمایا لوگو ایک جہان واسطے نہیں دوہا جہان واسطے نہیں سارے جہان واسطے میرے تے تیرے آنکھا رحمت بڑھ کے آئے سارے جہان واسطے نہیں فرمایا واب رحمت اللہ رحمت اللہ نبی فرمایا فرمایا تمام جہان واسطے رحمت بڑھ کے آئے انسانو پتہ لگ گئے اللہ دے نبی فضل وی بڑھ کے آئے نہیں تے رحمت وی بڑھ کے آئے اے دا مطلب شیخ محقق قبد الرحمت اللہ علیہ صحیح آن دینے پہی اے آقا دے ملاد دی طرف ہی منصوب ہے تے اللہ دی رحمت ہوگے پھر اونج نہ بیع کرو بلکہ خوشیاں منایا کرو ملکی کریا کرو اے سایہ کریمہ دے اندر جار مجرور دا تقرار ہے وہ جو ہے حروف جارہ دا پہلا حرف بائے دے اندر تین مرتبہ تقرار نہ رہا ہے قل بفضل اللہ واب رحمت ہی فاب ذا لکا یعنی رب کائنات شروع چی تاقید ارشاد فرمانا تین حروف جار یعنی جار مجرور دا تقرار فرما کے شروع چی تاقید فرمایا قل بفضل اللہ واب رحمت ہی فاب ذا لکا فرمایا جدو بھی تو اڈیت اللہ دا فضل ہو بے جدو بھی اللہ دی رحمت ہو بے فرمایا فال یفرا ہو فاد ضمیر لیفرا ہو امر دس ہی گئے امر غائب دس ہی گئے الامرو لیل وجود امر ہمیشہ وجود واسطے ہوں دے جڑے قیتل ملان نہیں ہونا چاہیدہ شرہ کے میں کہنا داوتے فکر دینا چاہنا بھئی میرا رب فرما دے فال یفرا ہو امرے حکم دے دے جے قرآن میں جے نماز دا حکم ہوئے جے نماز فرز روزے دا حکم ہوئے روزہ فرز سکات دا حکم ہوئے سکات فرز حاج دا حکم آوے صاحبے ستاتے حاج فرز ملاد حکم آلے ہاں ملاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا ملاد منان چاہیدہ میں کہا راب باندھا فالی افراہو حکم ہے تو آمین حکم ایمان پچھو نماز کی دا حکم ہے اللہ دا روزہ کی دا حکم ہے جی اللہ دا اے کی دا حکم ہے اے جی جائز ہے کا نجائز ہے میں کہا تو جائز نجائز دے چکرن پہ راب باندھا ضروری ہے تو جو ہے راب کی فرماندھا ہے اچھی بولو راب کی فرماندھا ہے فرمائی ہوو خیر ممہ یجمعون جملہ اسمیہ اے بھی تاقید ہے جملہ اسمیہ بھی تاقید ہے تمہچو راب فرماندھا ہے ہوو خیر ممہ یجمعون فرمائی میرے نبی دا بلاد منا اے او دنروں پہ ترہ جو تسی جمع کر دے میرے نبی دا بلاد دو دنروں پہ ترہ جو تسی جمع میشہ دو ہی چیزیں کتی ہیں جانی ہے یا مال یا آمال یا مال جمع کیتا جاندہ ہے یا آمال جمع کیتے جاندہ مال جمع کیتا جاندہ ضرورت زندگی واسطے آمال جمع کیتے جاندہ ضرورت آخرت واسطے رب فرماندہ میرے نبیدہ ملاد منع کے ویغ تجیرہ آمال دنیا واسطے جمع کرنے میرے نبیدہ ملاد اوٹے داروں میں پہترے تجیرہ آمال آخرت واسطے جمع کرنے میرے نبیدہ ملاد ہوتے نہ لوگی بہتر ہے میرے نبیدہ ملاد گالدی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ رب فرماندہ فل یفرہو خوشیاں مناؤ اور میں تو انہوں دستر نہ گا رب فرماندہ خوشیاں مناؤ دوسرے مقام تے فرماندہ ہے کہ میرے نعمتاندہ خوب چرچہ کرو وَأَمَّا بِنِعْمَاتِ رَبِّكَ فَحَدْ دِسَ میرے نعمتاندہ خوب چرچہ کرو اور میں تو اندر سر ہوں گا اتھے رب نے خوشی دا حکم فرما دیتا ہے اتھے نعمتاندہ چرچے دا حکم فرما دیتا ہے ایک کلائی بندہ اندر وار کے آڈ آڈ کے کندہ آول ویندہ روے ان خوشی آن دے بھولا دے بڑے ٹلے جے بھول دے کیوں بھئی اکھاں پاڑ پاڑ کے کلائی بندہ کندہ آل ویندہ روے ویندہ روے کوڑ کوئی بندہ نہ ہوئے یا چار پانچ بندے اندر بھائکے ایک دوسرے آل ویکھی جاہاں ان خوشی آن دے یہ چرچہ ہے بھولو دے سہی ان خوشی دا حکم اللہ دیتا ہے چار پانچ جنے راڑ کے اندر بھائکے ایک دوسرے آل ویکھی جاہاں یہ چرچہ ہے اور چرچہ کی ہے جلسہ کرائے ہیں وہ جلسہ کرائے ہیں اشتہار لائے ہیں سارے بندیاں اتنا ہواں دیتیاں ہیں سارے آگئے ہونا جمع ہو کے نبی پاک دی بلادہ دا ذکر بھی کر دے تیار سنونا دے نعرے بھی مارد اسی اورکڑا نوہ کم کرنے ہیں یا ٹولے مائیے کانے ہیں نبی دا ملاد ہی منانے ہیں بھولو دے سہی میرے نبی دا ملاد ہی ہے نبی آمی منایا ہے بھولو دا صحیح اے کنا منایا ہے اچھی بھولو یار کن نے منایا ہے کہ صرف اسی نہیں منا دے نبی آمی دی سنتے اوہ نبی آمی دی سنت نہیں میرے رب دی سنتے دنیوں نہیں سمجھے ملاد منانا میرے دے تیرے رب دی سنتے رب کائنات نے سب تو پہلے اپڑے نبی دا ملاد منا کے دسیا لوگوں شروع میں کر دیتا ہے قیامت تک منام دے تسیر ربو شروع میں کیتا ہے رب شروع کرنوارے ہیں اسی راب دی سنت ادا کرنے مدہ کوئی ملوانا سبیرے آنکھیں نے آدھتا راب شروع کیتا ہے کیوں کیتا ہے اسی اللہ دا قرآن پیش کرنوارے ہیں میں آگے دسیا ساڑا مسئلہ قرآن یا نبی دا فرما رب کائنات نے فرمایا فائزہ خز اللہ ہم عیسیٰ کن نبی نعلمہ آتے ہی تو کم مل کتاب ہوا حکمہ ایک گل قدو رب کائنات پہا فرما دا وعدہ قدو پہا لیند ہے سننی ہو توجہ کرو ایک لکھ چویہ دار نبی رب کائنات نے بلالے رب کائنات نے ایک جلسہ اپنی ربوبیتہ کیتا ہے دوچھا جلسہ میرے تہترے اقادمیناتہ کیتا ہے رب کائنات نے فرمایا نبیوں تسی آ جاؤ انبیاء علیہ السلام آگئے ہونا مولا جنہوں تُو اپنی ربوبیتہ جلسہ کیتا ہے سارے بلالے سنن نیک بھی آگے باد بھی آگے چنگے آگے پیڑے آگے گناہ گار بادہ مال سیاکار نیک وکار سارے ہی اولیاء محتیسین محققین تے جنہوں تُو اپنے نبی دا جلسہ کرایا صرف سانو باقی سارے کر دیتے نہیں ایدی کی وجہ نہیں سمجھ آئی ایدی کی وجہ وہ دو سارے بلالے تے ہون تُو اس کلہ سانو بلالے سامنے بٹھا لے باقی سارے کر دیتے نہیں ایدی وجہ کیے فرمایا اے تے لسنا چانا میرا نبی پا کے اُدے جلسے وی پا کی یونے چاہی اینی کہ گال تُو نہیں سمجھ دی اے گالی لوگ کانی سمجھ اچھ نہیں ہوں دی پای نبی تا جلسہ میشہ اوہ اکرائے گا جڑا پاک ہوئے پلیتا نو راب ہوتھے نی بڑھن دیتا دے اونا نو تفیق میری نہیں ساکتی مولد زئی اے تفیق اونا نو میری نہیں ساکتی رب کائنات نے نبی انو میں اٹھا گئے رب کائنات نے فرما وَإِذَا خَدَ اللَّهُم عِسَاتَ النَّبِيِّ نَلَمَا تَيْتُكُم مِلْ کِتَابٍ وَحِقْمَا سُنْبَا جَا اَكُمْ مُسَدْ کُلِّمَا مَاكُمْ لَا تُؤْمِنُ النَّبِهِ مَلَا تَنْسُرُ اللَّهُ فرمایا لوگو سُنْبَا جَا مَاكُمْ رَسُولُم مُسَدْ تُلِّمَا مَاكُمْ فِر تو آٹھے وَتْ مِرَا رَسُولَ آجَائِ تو آٹھے وَتْ مِرَا رَسُولَ آجَائِ جَدَا تو آٹھو تَفْدِ کروالا اے مَاكُمْ لَا تَو مِنُ نَبِهِ اَوَي میرے نَبَادَ کرو او دے تَئیمان مِنَا مِنَا وَالَا تَرْسُ رُفْنَا او دی مَدَدْ بھی کرنی او دے تَئیمان مِنَا او دی مَدَدْ بھی کرنی ایمان مِنَا او دی او دی او دی او دی او دی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیاں دے امام نے ایک اللہ چوی ازار نبیاں دے امام نے میرے تیرے آقا تے راب او نا نواندہ جڑے نبی دے مُقْتَدی نے امام دی مدد کرنی امام ساڑی مدد نہیں کرنی او بولو تے راب آدم نواندہ نبی دی مدد کرنی حضرت شیز نو میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ایمان بھی مالوا کرنی اسی اقرار کرنی اسی ایمان بھی کرنی مدد بھی کرنی مولو بھی قرآن پڑھ کے پھر چٹلا دیں ایمان تے من مد مد بھی من پھر ایمان پھر جتے دوسرے نبی میرے تیرے آقا کی مدد واسطے رب بمور کر سکتے میرا تیرہ نبی گائے نادے یا سماوی وی بترین وار سارے آن دی مدد آج بھی کر سکتے قیامت تک کر دار بھی گا ایمان ایمان مدد نائی مرابا ایمان مرابا ایمان 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 مدد نائی منگنی چاہی 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 حصیت مانگنے کیونکہ زاڑی کردے نی بولو تا رہی جنہیں نہیں مانگتے ہو سچے نہیں اللہ حضرات ایمان توجہ کرو رب کائنات نے میرا رسول تو آجائے میرا رسول سم جا اکم جو ہے جنہ میں نکتے تو بولنے چاہاں سم جا اکم رسول جی میرا رسول تو آجائے رب کائنات نے آقا صلی اللہ سلام دے میداد تا ذکر قرآن نے صرف تنہ سیگھیں نار کیتا ہے چوتھا سیگھا نہیں لائیا جا بہتا 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 سلام قد جاکم من اللہ النور اللہ دی طرف رسول آئے سم جاکم رسول تو آٹے ویچ میرا رسول آ جائے تو آٹے ویچ میرا رسول ہے سب تو پہلی گالتے ہوئے پھر آمدہ او یہ جڑا پہلہ کدھرے ہوئے او میں ہی تھی آیا نا جی میں پچھے آگیا نا جی میں اندہ ہی نایتے تھے آسکتا میرا رسول پہلہ ہوتے ہے ایسی تھی آیا نا بولا صحیح میرا رسول پہلہ ایسی تھی آیا نا آپ فرمایا جی میرا رسول تو آٹے ویچ آ جائے یہ ملاد نہیں بولو صحیح او یہ اندہ ہی کرے نہیں یہ میرا رسول تو آٹے ویچ آب والا دا یالے تو می لا دن ملاد دمانا کیے کسی کی آمد کا ذکر کرنا اسے دی ولاد دا ذکر کرنا رب نے تنہ سیگنر کیتا ہے میرا رسول تو آٹے والی انسال ہوئے ہیں میرا رسول تو آٹے والی انسال ہوئے ہیں فرمایا میرا نبی آیا ہے دے اندہ ہوئے تیرا پہلہ کے درے موجود ہوئے میرا نبی ہاری شہین آروم پہلے رب نے بنایا ہے یاد آیا ہے تے اپنے نور بھی چون منایا ہے میں نے مولی کیا لگا اللہ یہاں کڑھی گالتزن کر رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور ہی چھو گنا ہے کہ اللہ نے نور دے تو ٹوٹے ہو گئے اللہ نے نور دے تو ٹوٹے ہو گئے میں کہا تیرا راب دے ہو نا ہے چلا کہیں چینے نہ کٹیا جاندہ ہے گزہ نہ مڑیا جاندہ ہے سادہ راب دے ہی ہو جائے نہیں ہے میں کہا سادہ راب دے ہو جائے نہیں آندہ نہیں پھر بھی ویکھو نا میں کہا گال سنا ایک گالتے کسے مفتی کو پچھا گے سادہ جی انگلنگ کرنا میں کوئی ڈپڑ یا لے کیا کوئی نہیں ایک کسے کوئی مسئلہ پوچھا گے تو سنا میں کہا تیرا کیا الحمدللہ اللہ شکر میں کہا خیر خریتے خیر بچے ٹھیک نہیں الحمدللہ جی میں کہا کنے جی آنڈا اٹھا میں کہا کنے بچے نہیں الحمدللہ اٹھنے جی میں کہا تو اٹھا ہی نہیں آنڈا جی میرے ہی نہیں میں کہا کنے بچے پوچھے تو اٹھا ہی نہیں آنڈا ہاں جی الحمدللہ میرے ہی نہیں میں کہا تم آٹھے جام کے اللہ اٹھا سمجھے کیسا تیرا بھئی کیتا ہے یہ نور کے ٹوٹے ہو گئے حضرات عزیوکار توجہ کرو میرا نبی پیلا موجود سی تتاں آیا نا رب کائنات میں محبوب دہون دا ذکر کیتا ہے دا مطلب سب تو پیلا ملاد رب عرشاں تے منایا پھر ایک لکھچوی اظہار نبی آئے تے ملاد نبی دا پڑھ دے رہے اسی می ملاد منانے آنڈا وہ بھی منان دے رہے وہ اپنے رنگوچ منان دے رہے اسی اپنے رنگوچ منانے آنڈا فرقے دے آدم علیہ السلام آئے تے قومن وقت لوگو اے آخر جمع نبی آرہے حضر چیز آئے فرمایا لوگو اے نبی آرہے نو آئے فرمایا لوگو نبی آرہے حضرت اہلہ زکری آئے فرمایا لوگو آخری نبی آرہے حضرت یش آئے فرمایا آرہے حضرت یوب آئے لوگو نبی آرہے یقوب آئے لوگو نبی آرہے یوسف آئے لوگو نبی آرہے موسیٰ آئے لوگو نبی آرہے عیسیٰ آئے لوگو آ رہے ہیں اوہی ملاد مناں دے رہے ہیں اسی بھی مناں دے ہیں فرقے وے اوہاں دے رہے ہیں آ رہے ہیں اسیہ نے یہاں آگے ہیں فرق کیے بھئی اوہاں دے نیا آرہے ہیں اسیہ نے آگے ہیں بولو تہ سے اسی کی جانے ہیں اوچے بلوہ اسی کی جانے ہیں آگے ہیں یہ دے جو فرق کیے بھئی اوہ بھی ملاد مناں دے رہے ہیں اسی بھی ملاد مناں دے رہے ہیں تنجیز آنو ایک کو یاکے اے بینر کے لان دے ہو پاغلا تینو پتہ نہیں ہو اپنے دہورے جیمیں سے آپ ہاں مناں دے رہے ہیں اوہ دنو تے کفن واسدہ کپڑا میسر نیسی ہوں موسیقی موسیقی اپنی حسیت منا لیکن جو نہ ہوندی تو میں ہی نہ ہوندہ کام میں ہوتے والے کرنی ہوں کیا بابی ملاد منا دے رہنے اسی بھی منا نے فرق صرف این ہے او دو ملاد ہو طریقے نال منا دے سان اسی ذرا سرکار دا ملاد اپنے طریقے نال منا نے اپنے دور دے مطابق منا دے رہنے اسی اپنے دور دے مطابق منا صرف این نہ فرق مسلم شریف یہ دیسے مبارکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف لے آئے زیابہ اکرام ذکر کردے سان میرے آقا نے فرمایا ہوئے کی پہ کردے سوارز کیتی حضور اللہ دا ذکر کردے سان پہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں اللہ دا ذکر کردے سوپے یاہور بھی کچھ کردے سوپے غلامت کردے سوڑیاں کلہ دا اللہ کلہ دا ذکر نہیں کیتا بلکہ اللہ دے رسول دا ذکر بھی کردے پیساں یاہور بھی کائنات نے شاناں عظمت آیا تا فرمایا نے سوڑیاں انہاں دا ذکر کردے پیساں میرے آقا علیہ السلام نے انہاں سے آبا رو فرمایا غلاموں کسام اٹھا کے تسے جو میں نوپے دس دے انجھے کردے سوپے غلام مرد کردے سوڑیا سانو اللہ دی کسامیں اسی اللہ دا ذکر بھی کردے ساں رسول دا ذکر بھی کردے ساں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں اے گواہ پڑ جاؤ جنے اللہ دے اللہ دے رسول دا ذکر کردے سو اے گواہ پڑ جاؤ رب پہ کائنات نے تو آڈے پہ جہنم دیا گھرام کر چھڑی اللہ نے تو آڈے تا جنت حلال کردی بلوم ہویا ہے کہ آبا اکرام ذکر کردے رہے نے اللہ تو اسے آبا اکرام ذکر کردے مسلم شریف دی حدیث مبارکہ بخاری پاک توجہ کرو متفق کرو لے حدیث میرے آقل صلات و السلام دے غلام مسجد اچھ بیٹھو ہے ذکر کردے پہلے اسے آبا اکرام ایک دوسرے تقرار پہ کردے پہلے نبیان دیا اونا دے مقام بڑے آدم علیہ السلام رب کائنات نے صفیح اللہ بنایا روح اللہ بنائی ضبیح اللہ بنائی قلیم اللہ بنائی عیسی اللہ سلام روح اللہ بنائی میرے تے تیرے آقا مسجد Ó جا گئے میری سرکار نے فرمایا غلاموں بے شاک عدرت آدم علیہ السلام اللہ نے صفی بنائے حضرت نوالے سلام نجیہ اللہ بنائے حضرت زہدرت عبراہیم علیہ السلام نو خلیل اللہ بنائے اسماعیل سلام نو زبیہ اللہ بنائے حضرت موسانو قلیم اللہ بنائے عیسانو روح اللہ بنائے فرمایا اللہ بانا حبیب اللہ اے دور نہ چھوڑ لو خبردار میں نواللہ نے اپنا حبیب بنایا میں اللہ دہ حبیب بن کے آیا فرمایا میں نو اللہ نے اپنا حبیب بنا کے کلے ہے میں نو تجھے سوئے ملاد نہیں وہ بولو تو صحیح یہ نو کیاں دینے نبی کہنا میں نو رب اپنا حبیب بنا کے تو رہے عزیم یہ ہی ہنے نبی آگے نبی آگے نبی ان دینے میں نو اللہ کلے بولو تو صحیح میں نو اللہ نے حبیب بنا کے کلے در مطلب ہے وہ نبی پاک بھی ملاد منہ دے رہے بلکہ میرے آقا علیہ السلام پیر شریف دارہ دارہ دہ رکھ لہا ہے بخاری میری آقال صلی اللہ علیہ وسلم گلوں سے آپ کو چھے سو آیا اینا پہ دسوں پیر دار داتوں رکھ دے رہے میری آقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گولا مو رب کائنات نے پیر خریف وائدر میری بلادت کی تیئے میرے میں پیر شریف وائدر اس کائناتی ارضی پہ تشریف لے آیا میں خوشی بے چر روزہ رکھنا اللہ کا شکر آدھا کرنا یہ دا مطلب ہے نبی پاک پیر وائدر خوشی منا کے روزہ رکھ دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بلادت دی خوشی روزہ رکھ کے دس دنے لوگ کو رابطہ حکم خوشی کرو میں روزہ رکھ کے خوشیاں کرنا میں دس نا لوگ کانوں پہ پیر وائدر میری بلادت ہوئی ہے میں روزہ رکھ کے دس نا میں ہی ملاد منا دا جو اپنے ملاد دی خوشی میں ہی کرنا میرے مدنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیز کائنات اردی تشریف نہیں لے کے آئے رب کائنات نے فرمایا جبریل رب جلیل اکم ہوئے فرمایا نور دی چاتر نہیں کہ آؤ مڈی ٹیلی زبان اللہ نہیں آؤ بندے بول دے ہی نہیں رب کائنات نے فرمایا نور دی چاتر لے کے آؤ حضرت جبریل نور دی چاتر لے کے آگے مولا کی کرنے رب کائنات نے فرمایا نور دی چاتر لے کے آؤ ایوہاں نبیوں انہاں ارسلنا کا شاہدوں و مبشروں و نظیروں و دایا نیل اللہ بیدرہی و سراجم نیرہ حضرت 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 دی میں کار رب کائنات نے فرمایا نور دی چاتر لے کے آئے جبریل اکمہ مولا لکھے آگے اے ہونکی کرو رب کائنات نے فرمایا جا زمین سے چلا جا یا اللہ کی کرو فرمایا بیعت اللہ دی چاتر دے جا کے نور دن گلاف پا دے جبریل ارد کردہ مولا ایک ایک اپڑے آن بے گلاف پہی دے رے نور دا گلاف کا دی پہندہ نہیں دیکھے آؤ ربے کائنات نے فرمایا جبریل ایک پڑے آن دے گلاف پہ پہندے رہے لے آج نور دا گلاف میں سواستے پہ اپواں نہ ہوا اے لوکہ نوں پتہ لگ جائے جدو میرے ویڑے دی میرے بیت اللہ دی ننگی چھتوں تے نور دا گلاف پہ جانے ادرات دیوکار توقت جو کھرو جگر نور دا گلاف پہ جانے اے اللہ زمانے والے نوں پتہ لگ جانے جدے آنے تو پہلے ربے کائنات کچھیاں چھتا دے نور دیا چادرہ پہ پہندے جدو نبی آ جانے انہیں آن کے یتیمان دے سر کیوں نہیں کجڑے بے آسر یاندہ آسرا کیوں نہیں بڑھیں گا بے سہار یاندہ سہارا کیوں نہیں بڑھیں گا ادرات دیوکار توقت جو کھرو جبریل نے جدو بیت اللہ دی آکے اگلاف پہیا یہ سمانہ تے پتڑ کے جنڑا گھپیا جدو شاہدی کریے کسے بچے دی جدو شاہدی بڑھات لیا کے جائیے ادرات دیوکار کوئی صدقہ دیندہ پتر دا جے چاچا ہوں میں تے پچی دے پتی جے دا صدقہ دیندہ جے ماما ہوں میں تے پان جے دا صدقہ دیندہ لو کی جے بائی چو پیسے کج کے دیندے ادرات دیوکار توقت جو کھرو جدو جبریل نے نور دا گلاف پایا پتڑ کجنا شروع ہو گیا جبریل کہن دا توں کیوں گج لے بدھران دا منو ہی دے جبریل کہن دا توں کی لانا ہے جڑا ایسا ای نو دیتا ہی جو ای نو دیتا ہی جبریل کہن دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جلے کا بے نو دیتا ہے خائنہ مطا فرما ربے خائنہ اپنے فرمایا پتڑا اکیچے دومی فرداریاں پانی دیاں کڑیاں پانداریاں پانی دیاں چھٹاں پانداریاں آج پانی دیاں چھٹاں نہیں پانیاں ایک کڑی امبر دیپاں ایک کڑی کسٹوری دیپاں ایک کڑی دا فران دیپاں ایک کڑی امبر دیپاں مولا پھر کی ہوئے گا فرمایا جبریل اے نو کیا دے جدو فتا ماں محتروں جانگیاں زمانے والے جان جانگے تے روڑا پہ جائے گا لوکو مبارک ہو لے دوان جہاندہ والی آگیاں دوان جہاندہ مالک آگیاں اللہ اکبر رب کائنات نے انہوں انام اطاف فرمایاں ہون توجہ کرو جدو بدلنہ انام مل گیا تا دین تے رات رابدی بار گیا چادر ہو گئے رب کائنات فرما دا واللہ ان اضافت سبھے جات نفس پر میں رات دی قسمیں جڑی روک روک کے گزر رہی ہے سبھو دی قسمیں جڑی تیزی نڑا رہی ہے مولا ہر رات دی قسمیں جڑی روک روک کے گزر رہی ہے سبھو دی قسمیں جڑی تیزی نڑا رہی ہے مولا ہر رات گزر دی ہے ہر سبھو یوں دی ہے ہر رات دی قسمیں ہر سبھو دی قسمیں ٹھا ژ موسیقی